کیا کہنا ہے آپ کا عمران خان کو والے؟ کہنا یہ چاہتے ہیں دیکھیں ہمیں جو پچھلا جب سے 1947 سے پاکستان بنا ہے نا تب سے ہماری قوم کو صرف ایک چیز نہیں دی گئی باکستان کچھ دیا گیا ہے شعور نہیں دیا گیا دیکھیں نا عمران خان کی گورنمنٹ میں آتے ہی جب سے عمران خان کو ہم فالو کر رہے ہیں کسی کو یہاں پہ پاتا تھا آرٹیکل 44 کیا ہوتا ہے 42 کیا ہوتا ہے 63 یہ کیا ہوتا ہے یہ عمران خان صاحب کی محبت ہے انہوں نے یہ اس قوم کو شعور دیا ہے آج سے پہلے تو اتنی اویڈنیس ہی نہیں نظراتی تھی کسی کو کوئی انٹرفیئر نہیں دیتا پولیٹکس میں عمام کا ہاں جی بالکل یہ دیکھیں نا یہ ہمیں کہتے ہیں بیگرز کانٹ بی چوزز ہمیں انہوں نے شروع سے کم تر بنا کے رکھا امریکہ بھی جو ہے نا وہ ہم کو جو ٹریولی ہے نا وہ ہم کو ایک کمی کمین سمجھتا ہے ٹھیک ہے نا یہ یہ ٹائم ہے امریکہ کو جواب دینے کا کہ ہم کمی کمی نہیں ہیں کیونکہ پاکستان کی سکسٹی پرسنٹ جو ہے نا اپنا پپولیشن وہ یوت پہ ناثار کرتی ہے اور یوت کا جو ہے نا یوت ایک خوددار پاکستان چاہتی ہے یوت کا ایک ہی نعرہ ہے کہ غلامی نامنظور خوددار پاکستان کی بنیاد عمران خان نے رکھ دی ہے اور انشاءاللہ ہم اس کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے عمران خان نے جو کہا تھا امریکہ کوئی absolutely not اس سے آپ کو کیا پتہ لگتا ہے کہ ہم خوددار قوم اب بند سکیں گے انشاءاللہ دیکھیں عمران خان نے بنیاد رکھی ہے ٹھیک ہے نا کبھی بھی کوئی قوم جو ہے نا وہ قوم نہیں بنتی جب اپنے جو ہے نا ایک مطلب اپنی خودداری پہ compromise جب نہیں نہ کرتی تب وہ قوم بنتی ہے انشاءاللہ یہ وقت ہے انشاءاللہ یہ جو نوجوان ہیں انہوں نے تب بھی کہا تھا خواج آصف نے وہ جو سیالکوڑ والا خواج آصف اس نے تب بھی کہا تھا میاں صاحب فکر نہ کریں یہ قوم دو ماہ میں بھول جائے گی اور پتھان نے کہا تھا انشاءاللہ میں بھولنے نہیں دوں گا آپ لوٹوں کو بھول جائیں گے نہیں نہیں لوٹوں کو تو کسی صورت نہیں بھولنے دیتے دیکھیں لوٹے لوٹوں لوٹوں کی definition کیا ہے لوٹے جو ہے نا لوٹے وہ آیاں طریقے نصاف کا mandate لے کے ٹھیک ہے نا ایک میں ہوں میں ہوں میرا بھائی میرے نام پہ کوئی کام کرتا ہے پھر مجھ سے یہ انحراف کر جاتا ہے ان کو اخلاقی طور پر چاہیے تھا سٹیپ ڈاؤن کرتے ستیفہ دیتے کسی اور پارٹی سے جس کی محبز مقرفتار تھے اس سے ٹکٹ اس کا ٹکٹ لیتے الیکشن لڑتے آتے ہیں میدان میں ان کو پتا چلتا ہے بلکل بلکل اور انہوں نے یہ نہیں کیا ٹھیک ہے نا یہ ڈائریکٹ آپ کو پتا ہے آپ سازش اور مداخلت مداخلت سازش ہوتی ہے تو مداخلت ہوتی ہے کسی چیز کا پہلے ہم اپنے دماغ میں اس کو ایمیجن کرتے ہیں تو مداخلت کرتے ہیں اب میں اب میں نے یہاں پہ آنا تھا میں نے دماغ میں سوچا کہ میں نے وہاں پہ جانا ہے پھر میرے دماغ نے سوچا کیسے جانا ہے میں نے کہا گاڑی پہ جانا ہے یہی ہے نا سازش کی تو میں یہاں پہ مداخلت کر رہا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نوجوان ہے نا یہ نوجوان امریکہ کی جو غلابی ہے یہ نہیں مانتے کیوں نکلے ہم ابھی مہنگائی جو ہے طریقہ مہنگائی اروج پہ ہے ایسی امران ریاض خانے کینکر ہے انہوں نے ٹویٹ کے ٹویٹر پہ پول کروایا انہوں نے کہا مہنگی روٹی جائیے یا پتھان خان چاہیے امران خان چاہیے اور اللہ کے قسم نائنٹی سکھ لوگوں نے تقریبا راؤنڈ اپورٹ پہنے دو لاکھ ووڈ کاسٹ ہوئے وہاں پہ انہوں نے کہا امران خان چاہیے جو بالکل میں بھی وہ دیکھ چکا ہوں اور سب نے موسٹلی پیپلز یہی کہتے ہیں کہ امران خان چاہیے اس سے یہ تو ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ جو عوام ہے اس میں اتنا شہور اجاگر ہو گیا ہے کہ وہ اب ایک غیرتمند پاکستان چاہتے ہیں اصل میں ان حکمرانوں نے کیا کچھ بھی نہیں ہے کبھی بھی کسی ملک کو تباہ برباد کرنا ہے نا اس کی بنیادے کھکھلی کرنے کے بہترین حل یہ ہوتا ہے اس کی بیوروکریسی کو بٹھا دو ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسے کچھ کہنا ہی نہیں چاہیے ان کے بارے میں میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں یہ جو کبینہ بنی ہے نا کبینہ کی جب لسٹ دیکھتے ہیں نا لسٹ دھونڈتے ہیں میڈیا کی بندی ہاں میں میں کر رہے لگا کرتا ہو یہ جو یہ نا کرتے ہیں وہ جو لسٹ آئی ہے کبینہ کی اس کو دے کیسے لگتا ہے جیسے کسی اڈیالہ جیل کی وہ نہیں ہوتی یہ ریجسٹرار کی لسٹ اس میں تو ایسے 32 میں سے 26 بندے وہ بیل بندے بیل پہ ہیں اور دوسری بات یہ جو میڈیا والے ہیں میڈیا والے ہیں آپ جیسے یوٹیوبرز ویلوگرز کی مدد سے انشاءاللہ یہ ایک تحریک ہے ایک دن کی تحریک نہیں تحریک سالہ سال چلتی یہ آپ جیسے یوٹیوبرز ویلوگرز کی کوشش سے آپ جیسے یہ ہمارا پیغام جو ہے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کریں گے اس سے ایسے کامیاب کریں گے اور یہاں پہ نا ہمارے ایک صافیوں میں انہوں نے پورا بلیک اوٹ کیا ہوا ہے بلکل بلکل یہاں پہ تو نظر آئی نہیں رہی ہمیں کوئی بلیک اوٹ اس لیے کیا ہوا ہے کہ ان کو کھانے کے لیے وہاں پہ کچھ نیزہ ملتا ہے نہیں نہیں آپ تو سننے میرا اسی لاک کا افطار کروایا ہوا ہے ایٹی نائن لاک کا افطار ڈینر ہوا ہے وہاں پہ عمران خان نے یقین مانے میں ناروال سے ہوں ہمارے ہمارے عبرارو لکھ ساب ایمین نے ہوتا ہے اپنا بلکل ابتے ہارگے سیاستان اکبال سے آ رہے تھے ڈی سی کو ایک انسٹرکشن آئی تھی وہاں پہ جب پچھلے پانچ سال دس سال کا ریکارڈ دیکھا نا ہر مہینے کا ایک ڈی سی کا خرچہ چالی سے پینتالیس لاکھ روپیہ تھا جو خانوں کی مد میں ٹریولنگ کی مد میں گورنمنٹ آف پاکستان ہمارا ٹیکس پیڈ کرتی تھی عمران خان نے آتے ہی یہاں پہ بھی بند کر دی انہوں نے کا چائے اور بسکٹ ڈی سی دیکھے مالک ہوتا ہے زلے کا ڈی سی نے ایک دن میں دس بارہ میٹنگز کرنی ہوتی ہے کبھی ڈی پیو کو بلالیا کبھی ڈیپٹی کو بلالیا ہر میٹنگ پہ کھانا ہر میٹنگ پہ کھانا اب چل رہا ہے صرف ایک چائے کا ایک چائے کا آدمی کی نہیں بنتی خبر ہمیشہ امیر آدمی کی بنتی ہے امیر آدمی کو بخار ہو جائے گا میڈیا پہ سارا دن چلتا رہے گا جیو نیوز پہ ملک ریاض کو بخار ہو گیا ملک ریاض نے اٹھا فلاں 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 اسپیٹل میں گیا غریب یار سوہا سو مر جائیں کبھی میڈیا پہ نہیں آئے گا یہ اسی میڈیا اسی مہنگ مہنگائی تو تکلیف تو ان لوگوں کو ہے جن کا کھانا پینا بند ہوا ہے اسی ہے تکلیف آپ کیا کہتے ہیں کہ غریب عوام کو اس کا کوئی ہو ہے اس کا کوئی مسئلے مسائل میں ہیں وہاں مہنگائی کی وجہ سے عوام مسائل میں مہنگائی انٹرنیشنل ہی ہے ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہی نون لیگ جو کہتی تھی بڑی مہنگائی آج آج کا بیان ہے تھوڑی دیر پہلے وہ کہہ رہے تھے مکتہ اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ باون روپے جو پر لٹر ہے نا مریم مریم نواز کی زبان میں پر کے جی وہ لٹر کو کیجی کہتی ہیں اور کیجی کو لٹر کہتی ہیں تو یہ ان کے کہتی ہیں کہ جناب باون روپے ڈیزل مولانا فضلو رحمان اور جو ہے نا تقریباً بائیس روپے جتنے کا آ رہا ہے مطلب ایک سو بتر کا باہر سے پڑ رہا ہے اس پیٹرول کو مجھے یہ ان کی لوجک تب سمجھ نہیں آتی یہی بات ہے نا وہ ان کو ان کے دل میں یہی تھا اب بھی کہ عوام کو شعور نہیں ہے عوام بے وکور سمجھتے ہے that's why he called us that کہ بیگرز کانٹ بی چوزز بیگرز کانٹ وہ وہ کہتا ہے بیگرز کانٹ بی چوزز کہ یہ جو مانگ مانگنے والے ہیں نا ان کی کوئی مطلب نہیں ہوتی وہ مانگنے والا ہوگا تیرا باب یہ خوددار لوگ ہیں ہم خوددار لوگ ہیں بھئی ہم اپنے ہاتھ سے ہم اپنے ہاتھ سے کما کے نہ کھا سکتے بلکل سب اپنے ہاتھ سے کما کسی کو بھی نواز شریف یا وہ تو نہیں وہ نہیں کما سکتے میں چل وہ نہیں کما سکتے ہم کما کے گھر بیٹھے ہیں وہ تو وہ ان کو تو کام چل رہے ہیں بس اچھا مزید کی بات بتاؤں وہ باہر بیٹھ کے کہتا ہے باہر بیٹھ کے نا وہ کہتا ہے پبندی ہے کہتا ہے جنرل باجوا میری بات سن لو فوج کو دیکھ اسٹیبلی میں فوج ایسے ہماری فوج ہویا ہے نا کہتے ہیں پی ٹی آئی ورکز کرتے ہیں پی ٹی آئی کے وہ ہماری فوج ہے پاکستان فوج ہماری فوج ہے اگر آج ہماری فوج نہ ہوتی تو ہم عراق اور ایران سے ہمارا البتر ہونا تھا جو پچھلے حکمرانوں نے کر بیٹھے ہیں نا تب بھی عمران خان نے کہا تھا ہمیں کسی کی جنگ میں نہیں جانا یہ لے کے گئے تب اس کو کہتے تھے تالبان خان آج اس کا جو موقع نظر آ رہے ہیں نا انہیں یہ وہ بگوڑا باہر بیٹھ کے کہتا ہے باہر بیٹھ کے کہتا ہے جنرل باجوا صاحب سن لو ہم باگنے والے نہیں ہیں یار تو تو باغر لندر کہتے کیا باغر لندر بہت 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 اچھا لگا آپ سے بہت